السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے خود یہاں دو سال پڑھائی کی ہے تو اس وجہ سے یہ بہت ہی خاص مدرسہ ہے میرے لیے بھی اور ویسے بھی اس مدرسے کی ہندوستان بلکہ پورے عالم اسلام میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے تو آپ اس ویڈیو میں بنے رہیے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھا لگے گا دوستو تعمیری حیثیت سے اگر بات کریں تو مظاہر علوم دار جدید دو امارتوں میں پورا منقسم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک امارت میرے دائیں جانب ہے اور ایک امارت میرے بائیں جانب ہے درمیان میں صرف ایک راستہ ہے مظاہر علوم کی یہ دو ہی امارت ہے آپ کو یہ دونوں امارت مفصل طور پر آپ کو اس کی زیارت کرواتے ہیں یہ ہے مظاہر علوم کا گیٹ اور ہم داخل ہو چکے ہیں اس امارت میں زیادہ تر طلبہ کے کمرے ہیں اور کچھ ترزگاہیں بھی ہیں یہ تین منزلہ امارت ہے یہ ہے دوستو مکمل امارت ماشاءاللہ بہت ہی بڑی امارت ہے اور یہ جو درزگاہ ہے وہ دور حدیث کی درزگاہ ہے ہم نے اس سال اسی میں پڑا آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ دار الحدیث اور یہ مکمل سحن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مظاہر کی مشہور معروف امارت جب مظاہر علوم بولا جاتا ہے تو یہ امارت ذہن میں آتی ہے اگر بنیاد کی بات کی جائے تو ویسے مظاہر علوم کی بنیاد اٹھارہ سو چھانسٹھ میں رکھی گئی بلکل دار الحلوم کی بنیاد کے تقریباً چھ ماہ کے بعد اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی اور مظاہر علوم دار جدید کی بنیاد کی بات کی جائے تو وہ انیس سو تیراسی میں مظاہر علوم سے علاہدہ ہو کر مظاہر علوم دار جدید کے نام سے اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی تو اس میں یہاں پہ تو اس امارت میں یہ جو نیچے ہے وہ دار الحدیث اور اوپر ایک دو درزگاہیں ہیں باقی تمام کی تمام جو ہے وہ بچوں کی رہائشگاہ یعنی طلبہ کے کمرے ہیں جہاں طلبہ رہتے ہیں باقی کوئی کلاس یہاں نہیں ہے میرا خود کا کمرہ بھی تیسری منزل پہ ہے دو سال میں نے پڑھا یہاں پہ دونوں سال میرا کمرہ اور میرا روم تیسری منزل پہ رہا ہے موقع رہا تو آپ کو چھت پہ بھی لے جائیں گی انشاءاللہ اور وہاں سے شہر کی اور پورے مظاہر کی زیارت کرائیں گے اور دوستو یہ سامنے والی جو عمارت ہے اس کو ذکریہ منزل لام دیا گیا ہے اس میں تمام تر درزگاہ ہیں عربی درجات کی تمام درزگاہ اور اسے کے ساتھ تخصصات کی جو سب کلاس ہے وہ اسی میں ہے کوئی کمرہ وغیرہ نہیں ہے اور یہ جو تعمیر ہے وہ پہلے والی عمارت کے مقابلے میں نہیں ہے دوزار پانچ کی تعمیر ہے چودہ سو چھبیس ہجری تو اس کو بھی اندر سے ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ہے دوستو مظاہر علوم کی مسجد اور یہ مسجد کا تحتانی حصہ ہے اب یہ روشنی کم ہیلائٹ بند ہے مسجد ہے کافی وسی و عریض مسجد ہے اور تقریباً ایک ہزار سے زائد طلبہ نماز پڑھ سکتے ہیں بے ایک وقت اور یہ وہی مسجد ہے جس میں رمضان میں غالباً حضرت شیخ ذکریہ رحمت اللہ علیہ بھی اور ان کے بعد آپ کے جانشین حضرت مولانا تلحہ صاحب پیر جی وہ اسی کمرے میں رمضان میں ان کا قیام رہتا تھا اور یہی پھر بہت سالے بہت سارے عقیدت من حضرات آتے ہیں اور اس مسجد میں قیام کرتے ہیں دیکھا تو نہیں ہے مگر سنا ہے کہ پوری مسجد بھری رہتی ہے اور لوگ یہاں کافی زیادہ تعداد میں آتے ہیں مولانا تلحہ صاحب کے بعد مولانا سلمان صاحب علیہ الرحمن بھی یہی پر ان کے خانقابی ہوتی تھی اور اس کے بعد اب مولانا عثمان صاحب بھی یہی پر قیام فرماتے ہیں رمضان میں اور دوستو یہ مظاہر علوم دار جدید کی مسجد کا فوقانی حصہ ہے یعنی مسجد فوقانی کہا جاتا ہے اس کو دوسرا حصہ اوپر والا حصہ مسجد کا یہ ہے یہاں بھی بی طلبہ نماز پڑھتے ہیں یہ کمرہ ہے دوستو شیخ محمد یونس جونپوری رحمت اللہ علیہ کا اسی جگہ آپ کا قیام رہا مظاہر علوم دار جدید میں جو آپ کا قیام جتنی بھی مدت رہا اسی جگہ رہا اب یہاں آپ کی جو کتابیں تھی تو اس کو کتب خانے کی شکل دے دی گئی ہے اور بہت ساری کتابیں یہاں موجود ہیں طلبہ کے لئے اور اساتذہ کے لئے کھولا جاتا ہے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے پہلا گھنٹہ چوتھا گھنٹہ چھٹا گھنٹہ مغرب تائشہ یہ ہے یہاں آپ کا قیام تھا اور یہاں یہی پر آپ کا مطبخ وغیرہ بھی تھا اور نیچے جو ہے مولانا سید شاہید علیہ الرحمہ کا کمرہ تھا جو کیامین عام رہے مظاہر علوم کے اور دوستو یہ مطبخ ہے طلبہ اپنے اپنے حصے کا کھانا لے رہے ہیں لائن میں کھڑے ہو کر تو دوستو یہ ہم ذکریہ منزل میں داخل ہو چکے ہیں اور سب سے پہلے یہ عربی عدب کا شعبہ ہے اس کی درزگاہ ہے یہ جو درزگاہیں ہیں یہ تخصص فی الحدیث کی ہے دو سال کا کورس ہے مظاہر میں تخصص فی الحدیث کا اور مظاہر کا تخصص فی الحدیث مشہور ہے بھی اس ادارے کی فن حدیث میں جو خدمات ہے وہ کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے اور یہ ہے ختم نبوت کا شعبہ ہے یہ اور یہ مجموع الشیخ محمد زکریہ یا غالباً یہاں سے حضرت شیخ کی تعلیفات حضرت شیخ کی تعلیفات میرے خال سے شائع ہوتی ہے فیسے میں نے کوئی یہاں سے چھپی ہوئی اب تک دیکھی نہیں ہے اور یہ کتب خانہ ہے چونکہ ابھی تھوڑی ہی دیر بعد یہاں مظاہر سے روانگی ہے اس وجہ سے بہت سرسری طور پر ہم ذکریہ منزل کو دیکھ رہے ہیں باقی سا درزگاہیں اوپر ہیں درمیان میں چھوٹا سا پارک یا گارڈن جو کہیں آپ وہ بھی ہے اور ما شاء اللہ خوبصورت سی منزل ہے دوسری منزل پہ بھی درزگاہ ہیں اور تیسری منزل پہ جو ہے وہ جو کاچ والا آپ کو دیکھ رہا ہے اس میں امتحان ہال ہے امتحان تمام طلبہ کا وہیں پر ہوتا ہے ایک ہی جگہ پر اور کبھی اگر زیادہ تعداد ہوتی ہے تو کسی نیچے کسی کلاس میں منتقل کرتے ہیں اور الحمدللہ یہاں پہ لفٹ بھی ہے اور یہ شعبہ دارو لفتہ ہے دوستو اپی ہم مظاہر علوم کی کتب خانے میں ہیں اور یہاں پہ بھی ماشاءاللہ نوادیرات اور مخطوطات موجود ہے خصوص فت تفسیر کی درزگاہ اور یہ باقی درزگاہ ہے غالباً مشکات کی ہے یہ اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے الماریاں سب جو باہر رکھی ہوئی ہے وہ چونکہ یہاں مدرسہ انجمن نہیں کرواتا ہے تقریری جو انجمن ہوتے ہیں مدارس میں بچے جو تقریر و خطابت کی پریکٹس کرتے ہیں تو مدرسہ خود بازابتہ نہیں کرواتا طلبہ خود اپنے اعتبار سے کرتے ہیں تو اس وجہ سے اس میں طلبہ خود اپنے اعتبار سے ہر صوبے والے یا ہر زیلے والے الگ الگ اپنے اعتبار سے انجمن کرتے ہیں یہ بھی درزگاہ ہے جیسے یہ سال عربی اول اور یہ سال ششم کی درزگاہ ہے جیسے آپ کو پڑھ کے سناو کہ یہ تیب لائبری ہے اور یہ صوبہ تریپورا تریپورا والے جو طلبہ ہے ان کا جو انجمن ہے انجمن حفظ اللسان ان کی کتاب اس میں ہے اس کے چابیاں وغیرہ سب طلبہ کے پاس رہتی ہے اور اسی طرح میں گجرات کی جو لائبری ہے وہ دکھاتا ہو حق لائبری بیادگار حضرت مولانو محمد بن طاہر پٹنی چودہ سو پندرہ میں قائم شدہ ہے انجمن دعوت تلحق بزم نزی طلبہ زلہ پالنپور یہ زلہ پالنپور والوں کی ہے تو اس میں بہت اچھی کتاب ہے گجرات کی ایک اور لائبری بھی ہے جیسے دیکھ سکتے ہیں رحیمی لائبری بیادگار حضرت مولان مفتی سید عبد الرحیم لاجپوری چودہ سو انجمن بزم رحیمی طلبہ صبح گجرات بہت اچھی اچھی مطلب درسیات کی شروعات اور خطابت وغیرہ میں اور تمام انوانوں پر کتابیں موجود ہیں ایسی تقریبا گجرات کی طلبہ کی یا گجرات کی انجمنوں کی چھے سان علماریاں یہاں پر موجود ہے البتہ طلبہ کی تعداد گجرات کے کم ہے تو یہ تھی مظاہر علوم کی ذکریہ منزل جو ہم نے آپ کو دکھائی اور یہ اس کا گیٹ دوستو یہ ہے ذکریہ منزل کی دیسری منزل اور یہ اگزام ہول ہے امتحان ہول ہے کبھی کبھی یہاں پہ کوئی جلسہ وغیرہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ ہی پر ہم دوستو اپنا یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا پھر ملاقات ہوگی ایسے ہی کسی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ